دوستو اپنی شہرگ گلے پہ ہاتھ رکھ کر صرف تین دفعہ آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے محبوب تو کیا اس کا پورا خاندان آپ کا دیوانہ ہو جائے گا اور آپ سے شادی کرنے پر راضی ہو جائے گا السلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ دوستوں کو ہستا اور مسکوراتا رکھے اپنے چینل ایجسٹریشن وردو انفو میں تمام دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں جو عمل آج آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ عمل کسی بھی انسان کی روح کو اپنے قبضے میں کرنے کا کسی انسان پر حاوی ہونے کا کسی انسان پر پر اپنی محبت کا ایسی چھاپ لگانے کا کسی انسان کے دل میں اپنی جگہ بنانے کا اور اس کی نس نس میں اپنی محبت پیدا کرنے کا بڑا ہی خاص عمل ہے اس عمل میں اپنی شہرگ یعنی جو گلہ ہوتا ہے اس پر ہاتھ رکھا جاتا ہے اور خاص طریقے سے ایک عسم میں آپ کو بتاؤں گا اس کو آپ نے پڑھنا ہے جب آپ اس عسم کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ انسان ہی نہیں جس کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں بلکہ اس سے جڑے ہوئے جتنے لوگ بھی ہوتے ہیں تو جب آپ ان کا بھی نام لیتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ سب سے پہلے آپ نے ایک محبوب انسان کا نام لیا جاتا ہے جس کے لئے عمل کیا جا رہا ہوتا ہے جس کو آپ اپنا بنانا چاہ رہے ہوں جس کے لئے ساری اصل تقدو کی جا رہی ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے ان انسانوں کا نام لیتے جانا ہے جن انسانوں پر آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کا اثر ہو وہ بھی آپ کی محبت کو مانیں اور آپ سے محبت کریں آپ کی بات مانیں اور آپ کو عزت دیں دوستو یہ عام عمل نہیں ہے بلکہ بڑا مجرب عمل ہے جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں جیسے اجازت کا طریقہ کار بتایا گیا ہے ویسے اجازت لے کر اس عمل کو کرنا ہے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنا ہے پھر آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کٹ کر سکپ کر کے یا پھر اگر آپ اس کو فارورڈ کر کے دیکھیں گے تو آپ کا یہ عمل بلکل بھی کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں پہلی دفعہ ہیں یا اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں آپ دوستوں کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس عمل سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ انسان کا دل اگر کابو میں آ جائے تو انسان ہر طرح سے انسان کے قبضے میں آ جاتا ہے حالانکہ انسان کی روح کا دل کے ساتھ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اگر روح اور دل دونوں پر اثر ہو جائے تو اللہ تعالی کے فضل سے وہ انسان کبھی ہل بھی نہیں سکتا آپ کو وہ چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتا تو اگر ایک دفعہ آپ اس عمل کو کریں گے تو یہ آپ کے دل پر اثر کرتا ہوا اصل میں یہ روح پر اثر کرتا ہے اور روح کا جسم سے اور جسم کے ہر حصے سے ہر طرح کا تعلق ہوتا ہے اور اگر آپ کی روح نہیں ہے تو جسم کا کوئی حصہ بھی کام نہیں کرے گا کسی حصے میں جان ہی نہیں رہے گی اگر جان ہے تو سب کچھ ہے اور روح پر یہ اثر کرنے والا عمل ہے صرف گلے پر ہاتھ رکھا جاتا ہے شہرک کی جگہ پر رکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے شہرک سامنے والا حصہ ہوتا ہے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا اور پتا بھی ہو شہرک ہے جو وہ جسم کا کون سا حصہ ہے تو آپ نے شہرک پر ہاتھ رکھنا ہے اور پھر یہ عمل اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آپ نے کرنا ہے جیسے ہی عمل مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو تو جب اس کا اثر نظر آتا ہے یا تو پھر اس کے گھر والے جس کے لیے یہ عمل کیا جا رہا یا پھر وہ خود انسان آپ کی طرف مائل ہو جاتا ہے شہرک کے سائیڈ پر بھی بعض اوقات ہاتھ رکھا جاتا ہے اور بہتر ہوتا ہے کہ میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ سامنے شہرک پر ہاتھ رکھا جاتا ہے تو آپ نے جیسے ہی اس عمل کو مکمل کیا اور یہ یہ بھی نہیں ہے کہ اس کا اثر ایک یا دو دن تک جاری رہے گا اس عمل کا اثر جب تک وہ انسان زندہ رہتا ہے جب تک اس انسان کے اندر روح بسی رہتی ہے اس وقت تک اس عمل کا جو اثر ہے وہ جاری روح ساری رہتا ہے آسان عمل ہے اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ اس میں پکارا جاتا ہے تو ساتھ میں آپ نے اس کے یا اللہ یا قدوس یا اللہ یا قدوس یا اللہ یا قدوس تو اس عمل کو دوستو اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ جب آپ کو ضرورت ہو اور جب کسی انسان کے رشتہ داروں کو رازی کرنا ہو شادی کے لیے رازی کرنا ہو یا ویسے رازی کرنا ہو ناتفاقی ہو محبت پیدا کرنے کے لیے کرنا ہو یا آپ کا محبوب زدی ہے گمنڈی ہے وہ آپ کو آپ کی طرف دیکھتا نہیں ہے آپ کو لفٹ نہیں کرواتا ہے آپ سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آ جائے اور آپ کے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہا کریں آپ نے اپنے گلے پر جہاں پر شہرگ ہوتی ہے یا پھر گلے کے دائیں جانب یا پھر گلے کے بھائیں جانب کہیں بھی آپ نے اپنا ہاتھ رکھ لینا ہے اور آپ نے یا اللہ یا قدوس یا اللہ یا قدوس صرف اور صرف تین مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے جیسے ہی آپ تین دفعہ اللہ پاک کا یہ نام پڑھیں گے ساتھ اللہ کا یہ صفاتی نام پڑھیں گے تو دوسرا انسان آپ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا اور ساتھ ہی اس کے گھر والے آپ کی طرف مائل ہونا اور آپ کے ساتھ محبت کرنا شروع ہو جائیں گے اور جو لوگ یا پھر جس گھر میں آپ لوگوں کو عزت نہ دی جا رہی ہو وہاں پر بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ عمل صرف ایک انسان کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ کسی کے گھر والوں کو بھی راضی کرنا ہو اگر صرف اور صرف ایک انسان کو صرف ایک انسان کو اپنا بنانا ہو ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل میں فضل کرتا ہے اور اگر اس کو آپ دن میں جتنی مرضی دفعہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہر بار آپ کم از کم پندرہ منٹ کا وقفہ دی کر دوبارہ اس عمل کو کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ رکھنا ہے شہرک پہ گلے والی جگہ پہ جہاں پر شہرک ہوتی ہے وہاں پر آپ نے ہاتھ رکھنا ہے اور تین دفعہ یا اللہ یا قدوس ہو یا اللہ یا قدوس ہو یا اللہ یا قدوس ہو ذہن میں آپ نے اس انسان کا تصور کرنا ہے اور ساتھ نام پکارتے جانا ہے تین دفعہ آپ اس کو پڑھ لیں پہلے آپ کو میں بتا رہا ہوں اس انسان کا تین دفعہ نام پکار جس کے لئے یہ عمل کیا جا رہا ہے بعد میں اس کے رشتہ داروں کے یا پھر اس کے جو بھی گھر والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا ایسا فضل ہوگا ایسا کرم ہوگا ایسا رحمت کامی برسے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہو باقی بڑا خاص عمل ہے اور اس عمل کی اجازت سب کو دے رہا ہوں جیسے میں نے طریقہ کار بتایا گیا ہے اس طریقے کے مطابق عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو محبوب ہے وہ آپ کے قدموں میں آ جائے گا اور آ کر آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرے گا اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے کا اور پوری زندگی آپ کے ساتھ گزارنے کا آپ سے وعدہ کرے گا تو جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں جیسے اجازت کا طریقہ کار بتایا گیا ہے وہ ایسے اجازت لے کر اس عمل کو کریں انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل میں ضرور آپ کو کامیابی ملے گی ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کر دیں شیئر کر دیں بیل کے بٹن کر دبا دیں تھا کہ فیوچر میں بھی آپ کو ایسے ویڈیوز ملتے رہیں مجھے اب اجازت دیں دوبارہ ایسے ہی نئے عمل کے ساتھ آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دوستو اللہ تمام دوستوں کا نگے بان والیکم السلام